نمشکار دوستوں میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تہہ دے سے سواگت کرتی ہوں دوستو جب ہی آپ کے پرسنیے آتے ہیں کہ میرا راور پلانٹ نہیں بڑھ رہا ہے تو مجھے آشرج ہوتا ہے کیونکہ میری چاہے کٹنگ ہو یا پلانٹ ہو اس طرح سے لگ جاتی ہے یہ اتنا آسان پلانٹ ہے جس کا کوئی یہ نہیں ہے دیکھو اتنا بار بار یہ اس طرح سے بڑھ جاتا ہے اس کے روٹ دیکھو کس طرح سے باؤنڈ ہو رہے ہیں اور اس لیے مجھے بار بار اس کے گملے چینج کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو اس میں سے باہر نکالتی ہوں دوستو میں اس سے نکال لی ہوں اس گملے میں سے اور دیکھ رہے ہوں گے آپ کی یہ پورا کا پورا اس طرح سے ہو گیا ہے اور اس کو اب کیا کرتے ہیں کہ کٹ کر اس کے کچھ روٹ کو خلقے کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے میں اس کو کٹ کر خلقہ کر لوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے دوستو مجھے ایک ہاں سے کرنے میں کیمرے ہل رہے ہیں تو میں پورا یہاں سے آپ کو دکھلا دے رہی ہوں اس کا کیول ون بھاگ رہنے دیتے ہیں اور تین بھاگ اس کا میں باہر نکال لیتی ہوں دوستو مجھے ہو نہیں رہا تھا تو میں ہلپ لے رہی ہوں اور اس لیے مجھے کیمرے پکڑنے کا سمیہ مل گیا ہے تو دیکھو اس طرح سے اس کو کٹ کے روٹ کو کم کر دینی ہے اس میں گھڑانا نہیں ہے روٹ کٹنے سے پودھا مرنے والا نہیں ہے دوستو کٹی روٹ یہاں پڑی ہوئی ہے اور پودھے اس طرح سے یہاں پر پڑے ہوئی ہے ہوئے ہیں آپ دیکھ لو کتنے روٹ اس کے کٹ دیئے گئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس کے ایریل روٹس ہیں اسے بھی میں پروننگ ابھی کر دوں گی لیکن ابھی میں اس کو یہ دیکھو اس طرح سے اس کے ایریل روٹس بن کے آئے ہوئے ہیں پلے اس کو مٹی میں لگا لیتے ہیں دوستو اس میں سوائل میں میں نے کاؤ ڈنگ ملا کر اور تھوڑی سی برمی کمپوشٹ ملا کر کھیت کی سوائل ہے اور اس میں سینڈ ملائی ہوئی ہے اور اسی میں میں اس کو پلانٹ کو لگا دوں گی آپ کو دکھانے کے لیے کامیرا پکڑنا ہے تو مجھے ہلپ لینا پر رہا ہے میں اس میں سوائل ڈلوا رہی ہوں تھوڑا اور بگل بگل سے دوستو گملے میں لگانے کے بعد میں اسے اپنے پہلے پرانے جگہ میں رکھ لی ہوں اب اس میں پانی ڈالتی ہوں دوستو پانی ڈالتے ہوئے میں آپ لوگوں سے بھی ڈالے رہی ہوں پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبوں کو ڈالناو نمسکار آراب اسے میں